آشانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل میں اہم پیش شفت شہباز شریف کی زمانت کیلئے ہائی کورٹ میں درخواست پانچ اکتوبر کو آشانہ اقبال پوجیکٹ گرفتار کیا گیا نیب کرپچن ثابت نہیں کر سکا تمام الزامات بے بلیاد ہیں شہباز شریف کا موقف زمانت منظور کرنے کی استعداء کوڑ لٹپت جیل میں قید نواز شریف کی طبیعت ناساس پی آئی سی میں طبی موینہ نواز شریف کے تھلیم ٹیسٹ کا پہلا مرحلہ مکمل چار گھنٹے کی وقت کے بعد ٹیسٹ کا دوسرا مرحلہ ہوگا سابق وزیراعظم کی ای سی جی اور ایکو ٹیسٹ بھی ہوگا پی آئی سی کے باہر لیگی کارکن جمع قائد کے حق میں نارے بازی نواز شریف کی اپتدائی ریپورٹس تسلی بکش نہیں پہلے ہی تشویش تھی کہ میاں صاحب کی صحت ٹھیک نہیں دوبارہ دل کی بیمادی کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں ہاسپٹل آنا چاہتی تھی لیکن میاں صاحب نے پیغام بھجوا کر ہاسپٹل آنے سے منع کیا مریم نواز کی نواز شریف کی صحت پر رد عمل سابق مزیراعظم کا پروٹوکول سکیورٹی کے نام پر پی آئی سی کے دروازے بند علاج مالجے کے لیے آئے شہریوں کا ہاسپٹل میں داخلہ بند مریضوں اور لواہقین کو شدید مشکلات نواز شریف کو پارامہ کیس میں نائلی کے بعد اپیل کا حق نہ دینے کے خلاف کیس جسٹس شاہد کریم نے اپیل سننے سے معذرت کر لی دو رکنی بینچ تحلیل ماہر قانون ایک اے ڈوگر نے انٹرا کوٹ اپیل ہائی کوٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر کی کی سانحہ ساہیوال تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری مقتول خلیل کے لوائقین غم سے نڈھال ایم پی اے اسد کھوکر کی متاثرہ خاندان کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت انصاف وراہم کرنے کی عقین دہانی اصد کھوکر کا کہنا ہے کہ وزیراعلا آج ہی فیصلہ کریں گے قام انصاف ہوتا ہوا دیکھیں گی حکمران سانحہ ساہیوال پر مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں ایک طرف دہشتگرد تو دوسری طرف دو کروڑ امداد کا اعلان کیا جاتا ہے وزیراعلا عثمان بزدار پنجاب کی رسم و رواج سے نواقف ہیں جمعیت علماء اسلام کے سیکیرٹری جنرل عبدالغفور حیدری کی میڈیا سے گفتگو مرہوم خلیل کے گھرامت لوائقین سے تازیت کی اشتال انگیز تقاریر دھرنوں میں توڑ پھوڑ انصداد دہشتگردی عدالت نے خادم حسین رزوی سمیت چار ملزمان کو جوڈیشل ریمانٹ پر جل بھیج دیا خادم حسین رزوی پی رفض القادری اور علامہ اجازہ شرفی سمیت چار ملزم سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش ایڈمن جج شیخ سجاد احمد نے کیس کی سماک کی صاف پانی کیس درخواست زمانت قبل از گرفتاری منظور ہائی کورٹ نے نیب کو کانفریکٹ انجینئر مسرور احمد کو گرفتار کرنے سے روک دیا اور نیشنل لا کالج کے پروفیسرز کا طلبہ کے ہمراہ ہائی کورٹ کا دورہ مختلف شعبہ جات دیکھیں بک میلے کا بھی دورہ انتظامیہ کی طلبہ کو عدالتی امور پر بریفنگ